موسیقی 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 مستر عریش کھیلانی ساتھ کو اوپر دے دازہ مانگہر آپ سپائی ملانے ہمارے دوسرے گیسٹ ہے سنجے ماسون ان سے گزارش ہے کہ وہ مچ پیاد ہے شری دریانی صاحب پرنسپل ایم ایم کے کالیج ہمارے گیسٹ ہے آج کے انہوں نے بھی نیواز ہمارے بیچ آج جادی پر کے ہمارے سندھی سماج کے برکھ لےکک ہمارے بیچ ہے شری حرید دلگیر صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی مچ پیاد ہے سب سے پہلے سواگت ہوگا ہمارے میمانوں کا میں مستر چندر مگنانی سے درخواست کروں گا کہ وہ فولوں سے ہمارے آج کے موقع میمان شری پردیف سندھی کا سواگت کرے حریش کے لانے ہمارے منگارہ سپاہی ملانی مرزارہ جی کا سمان کرے گے دوستو اس بھارت کی بھومے پہ الگ الگ باشوں کے الگ الگ جاتیاں الگ الگ باشا بولنے والے قوم اسی بھارت کی بھومے پہ ان کا بسیرہ ہے ہر ایک جاتی کی ہر ایک قوم کا اپنی اپنی ایک سنسکرپی سبیتہ کا ایک انرول خزانہ ان کے پاس ہے اس دیش میں الگ الگ جاتی اور قوموں کے بیچ میں رہنے سے ہمیں الگ الگ سیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ تہوار الگ الگ فیسٹیول سنکے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سندھی سماج نے ورن دے ہمارے جولیلالیسٹ دیو کی قطع کا اس کے پوجہ کا مہتوہ بتایا اسی طرح مہاراستہ نے ہمیں گنپتی پوجہ دی ہے پیلال نے ہمیں ترگا پوجہ کا مہتوہ سمجھایا نصرہ بندہ پر الگ الگ رسمیں جو ہے وہ بھی ہمیں اسی دیش سے ملی ہے پنجاب نے ہمیں مہنڈی لگانی کی رسم دی تو اوتر پدیش نے ہمیں مانگ میں سندور بھرنے کا ایک پرمپرہ بتائی اسی طرح الگ الگ سٹیٹ سے الگ الگ قوموں سے الگ الگ جاتیوں سے ہمیں الگ الگ کچھ سیکھنے کو ملائے ایسے انمول سبیتہ جو ہمارے دیش کی ہیں الگ الگ جاتیوں کیوں ان کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے سیورپ فانڈیشن نے ایک نیا قدب آگے بڑھایا ہے الگ الگ رائٹرز کے ان کی کہانیاں ان کے لکھے ہوئے خزانے جو ہے وہ ہم چھپانے کا کارے آگے سے رفت برپتر پوری کوشش کریں گے تو اس کو ہم آگے بڑھائیں اس کا پہلا قدم پہلی جو ہماری آج کی جو شروعات ہے وہ ہماری ایک برک لیک کا سندھی سماج کی میں یہ کہوں گا سندھی سماج نہیں پورے ہمارے دیش کی ایک برک لیک کا ہے جس نے کبھی بھی اپنے اصولوں اپنے آدھرشوں کبھی اس نے اس کے لئے کامپرومائس نہیں کیا سماج کے ہر برائی کے لئے وہ لڑتی رہی اس لئے میں تو اسے کہتا ہی جھانسی کی رانی ہوں اس جھانسی کی رانی میں سماج کے ہر برائی کے لئے بلکل کمر کس کے کہتے ہیں جیسے لڑائی کی ہے آج اسی کی لکھی ہوئی کہانیاں کچھ انہوں نے خود ٹرانسلیٹ کی ہے اور کچھ اور ہمارے سہتکاروں نے سندھی سے ہندھی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کی کہانیوں کا ایک پوک ایک پوچھ تک ہم آج یہاں پہ ریلیس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سندھو سے ساگر تک تو میرے دوست دوست سب سے پہلے اس بک کا ویموچن ہوگا تو اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی ہمارے اور ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سندھے ماسوم ماسوم ان کا تخلص ہے ایکچولی ان کے کلم کے اندر میں یہ کامگا کے تلوار کی تھار ہے آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک پکچر دیکھی ہوگی زور جس میں انہوں نے کوبی ایتا کے اوپر نیشنل انٹیگیشن کے اوپر جو ڈیالاکس جو چیز انہوں نے لکھی ہے وہ روٹیں کھڑا کر دیتی ہے ویسے وہ کبھی بن کے کبھی انسانوں کے دل کی گہرانت پک پہنچ جاتا ہے اس کی معصومت کو پہچھا لیتا ہے تو کبھی ایک لیکھت بن کے کوم کی ایتا کے لیے نیشنل انٹیگیشن کے لیے اپنا کلم چلاتا ہے ایسے ساتھی ہی ہمارے سندھے ماسوم جی بھی آج ہمارے بیچ ہے جو درم یک میں کافی سالوں تک رہ چکے ہیں آج کے لوندہ وارہ ٹائم سپر سوئی ایڈیٹر ہے دوسرے ہمارے دو یہاں پہ اور ہمارے دو ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جن کے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے فانکشنز ایسے ہونا بڑا مشکل ہے جس پر نوتنداز جگوانی اور دعاقاداز تلسیانی ان دونوں کا پورا سیو فانڈیشن کو سپورٹ رہا ہے نوتنداز جگوانی جس کو ابھی فرانس کے اندر اوارڈ ملا ہے ان کے کاریگری ان کے جویلری کے حساب سے دعاقاداز چاندھا ہوں نے جس کا بھی ایسا ایسا ایکسپورٹ کا گام ہے یہ جن کی دل بھی میں ایسے کہوں گا کہ سونے اور جواراق کی ہے دننا صرف سونے جواراق کا نہیں مگر دل بھی ان کا بنا ہوا ہے ایسے دو ساتھی بھی ہمارے بیچ میں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آکے منچ پہ پیٹھے نوتنداز جگوانی دعاقاداز تلسیانی تو ابھی میں گزارش کروں گا نسٹر پردیف سنگھ جی کہ اس بک کا سیوپ فاؤنڈیشن کے چیئرمن میرے ساتھی رام جو رانی جی اور منچ پہ بیٹھے ہمارے سب ساتھیوں میں سیوپ فاؤنڈیشن کا باری ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ملن کرنے کا ہمیں آج موکہ دیا یہ اوسط آج ہماری بہن جو کوئی بھی ڈر اور کوئی بھی لالچ کے سوا بلکل بہادری سے چاہتی اور قوم کی ہر غلطی اور ہر کمی جو ہے ان کا بہت آجشان طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اور وہ مقابلہ ہمارے بچار میں کوئی بھی بھارت کی لیٹھ کا مشکل کرے گی اور جیسے بھائی نے کہا رام بھائی کہا کہ ہم تو ان کو جہانسی کی رہنی کر کے مانتے ہیں اور یہ ٹائٹل بھائی رام نے بہت صحیح طریقے ان کو دیا کہا سے آج ان کی شیعت کے کارت ان کو یہاں حاضر رہنے کا اوفصر نہیں مل 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 اور صبح بھی ہمارے ساتھ ان کی کلیفون پہ بات ہوئی تھی کہ سب حاضرین کو ان کے طرف سے پاپی لینا کیوں کہ وہ صحت کے کارن آج یہاں پہنچ نہیں سکتی وہ دھنیواد کہتے ہوئے مرمات ماں کو عراض نہ کرے لے کہ بہن پھوکٹی کی صحت سالم رکھے ساہت کار اور کلا کار دیش کی پونجی ہے کسی بھی قیبت پہ کسی بھی وقت ان کا خونہ بڑا دکتہ ہوتا ہے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری دادی پوپٹی ہیرانگانی ہیرانگانی کے اچھے صحت کے لیے ایک منت اٹھ پرمات ماں کے آگے پراؤنہ کی جائے کہ انہیں نمی سے ردے اوپر دے جیسے سماج اور جاتی اور دیش کی شوا کر سکتے دھنے بڑا میں ہری دنگی صاحب سب سے بڑا رش کروں گا کہ دو ارپاس کو ہمارے بڑک لے کا دادی کی دے دادی پوپٹی ہیرانگانی کو میں ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں دو بات کو جل سکتے ایک بات یہ ہے جو انہوں نے اپنے شفدوں سے بم گولے کو کا کام کی دوسرے کسی نے نمی دیا اور جیسے کہتے ہیں pain is biter than sore اس کی pain جو ہے اس کا کلم ہے وہ تلوا سے زیادہ شکری بانت آت کل وہ وہ ندرت آگئی ہے یہ ندر رائٹر اور میں سمجھتا ہوں کہ شیئی is undisputed نمبر ون لیڈی رائٹر بٹ امانگ نیل سال تو شیئی ریکن رائٹر رائٹر جو کام یہ فانگیشن کر رہے ہیں اس کا بھی میں نیواز کرتا ہوں کیونکہ وہ بڑا اچھا کام رام جو رانی کر رہے ہیں اور ہمارے لکھوں کو خود ساتھ دیتے رہتے ہیں اس کو بھی اس کا مہنس نیواز سٹرکٹور گو آفادی ہم سے گلگانیش ہے کہ گو آگیا ہے دانی کیا دانی پوکٹی نسر شر بھگوان صاحب رہن 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 یہ بہت اچھا ہوا کہ شری رام جو شری شری ہم آج آج پوکٹی ہرہ ننڈان نے بیمار ہے لیکن سوٹی جوش کم نئی ہے اور جب تک زندہ رہیں گی مجھے پورا وشوا سے ایک ریٹائر پروفیسن ہونے کے ناتے وہ لکھتی ہی رہیں گی اور آپ لوگوں کی شیوا کرتی ہی رہیں گی پلیز ریمبر کہ this is a social work and God says one selfless service is equaling to hundred بجناسن by you ایک شند کام کریں گے نسوارا سیوا کریں گے آپ کو سو بجت جتنا پنی بلے گا اور یہ جو social کام ہو رہا ہے اس کا ان کو definitely پنی برافت ہوگا آگے وہ دوسری جنب میں اور زیادہ کام کر پائیں گے ہم سب لوگوں کو بھگوان سے براسہ کرتا ہوں اس کو اور نجیب پوپری جنرل منداری کو اور اچھی تدرسی دے ان کی پرکرتی اچھی رہے تاکہ اس جنب میں جتنا بھی وہ اچھا کام کر سکے کریں اور ہم لوگوں پاس ساتھ دیں بھگوان ان کو شکتی پردان کریں اور بھگوان سہیو فاؤنیشن کو بل دے گے کہ وہ بھی اپنا سہیو کا اور سوشل کا سوشل سرز کا کام کرتے ہیں دنیو آج سہیتر کی بات کر رہے تھے دنانی صاحب انہوں نے تو سہیتر کے سب سے خزانے کھول دیئے ہمارے لئے ویسے بھی ہم جس دھرٹی سے آئے ہیں شاہ سچل سامی سہیترکاروں کی اس زمین سے آئے ہیں ہمارے اندر ہمارے بلڈ میں وہ ہے ہی ہے اب میں بزارش کروں گا سنجے معصوم جی کو سب سے بڑی جو خوشی کے بات یہ ہے آج واقعی اس بات کی بہت زہرت ہے کہ ایک بھاشا کا سہیت دوسری بھاشا میں آئے ہندی میں پڑھنے کی جو ایک لط ہے کم ہو رہی ہے اور کسی حضر آپ سے دوسری بھاشاں کی چیزیں نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ ہی محسوس کرتے ہیں اس بات سوہیو کونڈیشن نے اس کتاب کے ذریعے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کی لئے پڑھائی لینے چاہیے سوہیو کونڈیشن کو رام دیوائیں لگو خوش میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے اس کی کامنا ہمارے دیش کی اکھنگتہ کا سب سے بڑا مول مہد جب دیش کو آزادی ملی ہو اس سو سہیتانیس کشن اس کے بعد پرانت بنے گئی اور پرانتوں کا جو پڑھوارا ہوا جو نرثاران ہوا جو نرمان ہوا وہ بھاشا ہی آدھار ہوا اس کے پیچھے منشاہ یہ تھی کہ جو عام لوگ ہیں ان کی بھاشا میں راجے سرکاروں کا شاشن چلیں لوگ اپنی بھاشا میں اپنی سرکار سے بات کر سکیں سرکار کیا کر رہی ہے سرکاری اس طرح پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی جانکاری کے لیے انہیں کسی اور کا محتاج نہیں جاتا لیکن دھیرے دھیرے ہوا یہ کہ پچھے پچاس سالوں میں آزادی کے ہم اپنے بھاشائی اور پرانتی کڑھروں میں دھیرے دھیرے قید ہوتے ہیں ہم دھیرے دھیرے ہمیں مان دیا جو ہماری بھاشا ہے جو ہمارا پرانت ہے اس سے آگر زیادہ کچھ ہے اور بھاشا کا یہ جو آگرہ تھا وہ دھیرے دھیرے دوراگرہ پر اس نے بہت مقصان کیا ہے پورے دیش کا بھاشاؤں کا بھی اور ہم ایک جو بڑے اسطر پر کئی پرانتوں میں بولی جاتی ہماری بھاشا نہ تو اس کا وکاس ہو پایا نہ ہم اپنی جو راڈی اسطر کی بھاشا ہے کاران یہ ہوا کہ ہم اپنی اپنی کورسیوں میں بند دوسری بھاشاؤں میں کیا چھک رہا ہے ہندی میں کیا ہو رہا ہے یا دوسری بھاشاؤں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم کو معلوم ہے جیسا کی ابھی مند سے کئی لوگوں نے کہا سندھی میں کیا لکھا جا رہا ہے اور وہ کتنا اچھا لکھا جا رہا ہے اس کا لکنیشن تب ہی ملے گا جب وہ ہندی میں اسی طرح میرا ماننا دوسری بھاشاؤں کے ساتھ بھی اور ہمارے دیش میں جتنی اور بھاشاؤں ہیں ان سب میں بہت کچھ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے لیکن یہ دربھاگی کی بات ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ انگلینڈ یا امریکہ یا یورپ کے دوسرے دیشوں میں انگلیزی میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کی جانکاری ہمیں زیادہ جلدی مل جاتی ہے بجائے اس کے ہماری اپنی بھاشاؤں میں کیا چوچھ کیسا اس کا ایک بڑا تارن ہے انگلیزی کے بچارپسان کا کہ وہ روزگار کی بھاشا بہت ہی ہم پچاس سال میں کسی ایک بھاشا کو روزگار کی بھاشا بنانے میں سپن نہیں لیکن اس کے بعد میرا ماننا ہے کہ اپنی بھاشا سے جوڑتا ہے کوئی بھاشی بھاشا کتنی سمرد ہے اس کا پتہ اس کے ساہد سے چٹتا ہے اور آج جس طرح سے یہاں بھی لوگ بھولے ہیں اور یہاں جو لوگ موجود ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح ساہتکار اپنے سروکار سے ساماجی سروکار کو ایک کر سکتا اور لوگوں کو جوڑ سکتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں موجود لوگوں میں کوئی بھی ہیرا نندانی جی کی اپنی ہیرا نندانی جی کے کا رشتہ دار ہوگا یا ان کے بیوارتہ ہوگا لیکن ان کے سواست کے طرح ہونے کے قرآن سب بچی نظر آنے اس کی وجہ شاید وقتگت روکشن کو جان بھی نہیں باتیں اگر انہوں نے اپنے ساہتکار اس طرح جس طرح جس طرح جو جڑا ہو اگر انہوں نے سب سے بڑا سا بیوارتے ہیں اور رام جوارانی جی نے اس جنہ میں جائے جس طرح انہوں نے جس طرح جوں اس طرح جانرہ جیس طرح موسیقی 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 موسیقی